اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہوں ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر لیا تو جس طرح وہ فیس بک پر بزنس کمار رہے ہیں پیسہ کمار رہے ہیں فیس بک والے آپ کا ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں اسی طرح انہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ڈیسیجن لے لیا ہے اب آپ کو جیسے کہ پتا ہے پرائیویسی پولیسی کا نوٹیفکیشن سب کو آیا ویڈیو اپلوڈ کر لیا ہے کچھ میرے جیسے ابھی تک جنہوں نے ایگری نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹیلیگرام سگنل یا ترکی کی جو ایپ ہے بیپ بی آئی پی تو ترکی کی ایپ کو ضرور انسٹال کریں یہ بھی میں پرموٹ کر رہا ہوں بیپ کو بھی انسٹال ضرور کریں ترکی شہب آپ مسلمانوں کی ایپ ہے جو بنائی گئی ہے اور دیوالیا کر دیا ہے ویڈس اپ کو ترکی میں اب آپ کو بتائیں کہ جنہوں نے ایگری کر لیا ہے وہ تو میں سیدھا آپ کو کہوں گا کہ ڈیلیڈ کر دیں ویڈس اپ کو تاکہ آپ کی جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کو ویڈس اپ سیل نہ کر سکے اس کو بزنس اس سے نہ کما سکے اور آپ کی انفرمیشن کہیں لیک نہ ہو رہی ہو اور آپ کو کل کو نقصان نہ ہو پہلی بات دوسری بات جنہوں نے ایگری کر لیا وہ ڈیلیڈ کر دے اور جنہوں نے ایگری نہیں کیا کہ وہ کیا کریں کرنا یہ ہے جنہوں نے ایگری کر بھی لیا اور ڈیلیڈ جنہوں نے کر دینا تو وہ آگے کس ایپ پر جا سکتے اور ٹیلی گرام پہ بھی جا سکتے ہیں سگنل پہ بھی جا سکتے ہیں سگنل سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ کی پرائیویسی کو بہت مدنظر رکھتا ہے اور یہ ایک ادارہ جو ہے سگنل ایپ جو بنا رہا ہے وہ سگنل فاؤنڈیشن اداری کی طرف سے بنائی جاتی ہے جو کہ ڈونیشنز پر چلتا ہے آپ کا کوئی ڈیٹا نہیں لیا جاتا آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں لیا جاتی ہے اور آگے سیل نہیں کی جاتی ہے اس سے بزنس نہیں کمائے جاتا ورسپ یہ کر رہا ہے آپ کا ڈیٹا لیتا ہے اس کو پھر آگے سیل کر رہا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کو اور آپ کے ہر جگہ اس کو سیل کر کے اس سے پیسہ کماتا ہے پرائیویسی پولیسی آپ سے شو جو کی گئی ہے اس کے مطابق آپ کے پاس پورا پورا ڈیٹا لے رہا ہے اب ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ پرائیویسی پولیسی کا ایشو ہوا ہے پورے دنیا میں اس کا جو ہے ایک بہنچال سا آگیا ہے بہت زیادہ لوگوں نے ورسپ کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے اکاؤنٹ ڈیٹ کر دیا ہے ترکی میں تو ویسیس کو جو ہے وہ بیپ کی طرف سارے چلے گئے ہیں اس ایپی طرف ورسپ کو دیوالیا تک کرنے کی جو ہے نوبت آگئی ہے دوسری طرف سیگنل اور ٹیلی گرام میں ریکارڈ اکاؤنٹس بننے شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ یوزرز سیگنل اور ٹیلی گرام کے طرف جانا شروع ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں پچیس میلین ان کے فالورز بھڑ رہے ہیں سگنل کے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں جو اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں سگنل کے اور اسی طرح ٹیلی گرام کے اور ورسپ کے اسی طرح نیچے کو جا رہے ہیں تو ورسپ کو جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو فیس بک جو اس کی پیرنٹ کمپنی ہے وہ بھی ذرا ان کو پتا چلا ہے کہ اب عوام پاگل نہیں ہیں کہ آپ اس کا ڈیٹا جس طرح مرضی لیں اس کو سیدھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورا پورا آتھوٹی ہے وہ آپ کا ڈیٹا جدر مرضی جس کو مرضی بزنس کے حوالے سے دیں یوز کریں اس کو سیل کریں تو جو چیز آپ فری میں یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں تو وہاں پہ آپ خود جو ہے آپ پروڈکٹ ہو اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہو کوئی پیسے نہیں دے رہے تو فیس بک آپ کا ڈیٹا لے رہے ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں اس کو پیسے کمارے ہیں آپ خود پروڈکٹ ہو اسی طرح وٹس اپ اور اسی طرح ڈیفرنٹ ایپس آپ فری میں یوز کر رہے ہو آپ خود ان کے پروڈکٹ ہو آپ کا ڈیٹا لیتا ہے وہ سیل کرتا ہے اسی طرح لوگوں کے چیزیں لیکس نہیں ہو جاتی تو اس کو تھوڑا سا پرائیویسی کو مدے نظر رکھیں اور اس کا خیال کریں تو وٹس اپ نے اب یہ کیا ہے فیس بک پیرنٹ کمپنی نے اب انہوں نے جب ان کے بہت زیادہ یوزرز کم ہونے لگے ہیں تو اب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے تو ان کی منوپلی بن چکی ہے جس طرح فیس بک نے وٹس اپ کو بھی پرچیز کر لیا انسٹرگرام کو بھی پرچیز کر لیا ان کا کوئی مدے مقابل ہے ہی نہیں تو وہ اپنی ہی دنیا میں نواب بنے ہوئے ہیں تو منوپلی ہے ان کی منوپلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی بادشاہ ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور ایک چیز جو نہ ملے تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں جس طرح میڈیسن ہے میڈیسن پہ بھی منوپلی ہوتی ہے اس کا کوئی الٹرنیٹی بنا ہو تو انسان نے مرنا ہے یا مرے گا یا اس کو یوز کرے گا تو پیسے جتنے مرضی کیوں ہوں میڈیسن جتنی مرضی مہنگی ہو بندہ خریدتے ہی خریدتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی فیس بک کی منوپلی ہے فیس بک جیسی ایپ کوئی بھی نہیں ہے جو ہے وہ اتنی فیمس نہیں ہے لوگ اس طرف نہیں جاتے تو چسکا پڑ گیا ہے نشہ پڑ گیا فیس بک کی یوز کر رہے ہیں اسی طرح وٹس اپ کی بہت زیادہ الٹرنیٹی میں ہیں اس طرف جانا گوارے ہی نہیں کرتے تو جائیں اب دجکہ لیں منوپلی نہ کسی کو کرنے دیں دوسری ایپ کو بھی چانس دیں ترکی کی جو ایپ ہے اس کو انسٹال کریں سگنر کو انسٹال کریں ٹیلیگرام کو کریں وٹس اپ کو دفع کریں دفع کریں گے تو یہ ہوش میں آئیں گے اور ہوش میں آ رہی ہے فیس بک نے یہ کیا ہے کہ جناب نے پوسٹ کیا اپنی فیس بک اکاؤنٹ پہ جو افیشل ان کا فیس بک پیج آن انہوں نے وہاں پہ یہ جو آپ نے آپ نے پوسٹ پر دیکھا ہوگا جس ویڈیو پہ آپ نے کلک کیا ہے اس کے تھم نیل پر جو پوسٹ تھی وٹس اپ پروٹیکٹ اب وہ دلائل دے رہا ہے کہ ہم آپ کی جو پرائیویسی پلیسی ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کو سکیور رکھتے ہیں ہم اس کو نیا سیل کرتے ہیں نہ بیجتے ہیں آپ کی سکیور ہے تمام ڈیٹا اب اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ انہوں نے جو پیش کی ہے ون بائی ون ان کو میں کلیر کروں گا اور اس کا میں جواب ہی دوں گا یہ ہمارے سے چلاکیاں کر کے رہے ہیں وٹس اپ وٹس اپ کہہ رہا ہے we cannot see your private messages اور hear your call and neither can facebook کہہ رہا ہے کہ جناب نہ تو facebook اور نہ ہی وٹس اپ آپ کی جو private messages ہیں یا call ہے اس کو نہ تو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اگر دیکھتا نہیں ہے سنتا نہیں ہے تو ان کے پاس یہ data store تو ہوتا ہے نا میرے بھائی ہر کسی کا عام اتنی کروڑوں کی دنیا ہے عربوں کی تو ہم میرا data تو انہوں نے دیکھنا ہے سننا نہیں ہے کل کو اگر کوئی بندہ کوئی company demand کرتی ہے کہ مجھے اس بندے کا خلیل و رحمان کا data چاہیے تو یہ نکال کے دے گی for example جو مجرم ہوتے ہیں پاکستان میں یا out of country کہیں پہ بھی چلے جائیں جو ابھی ان کے security ادارے ہوتے ہیں تو وٹس اپ کا data اس client اس مجرم کا نکال کے دیتے ہیں کہ نہیں نکال کے دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کی جو چیٹ کرتے ہیں سائیبر کریم پاکستان میں لے ہیں آپ وٹس اپ پہ یا فیس بک پہ کسی کو دھمکی دیں پوری پوری چیٹ نہ نکل آئے تو بتائیے گا یہ فیس بک ساتھ رابطہ کرتے ہیں آپ پورا پورا data provide کر دیتے ہیں تو اسی طرح آپ کی جو pictures ہوتی ہیں آپ کا جو data ہوتا ہے بڑے بڑے سیاست دان بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بھی blackmail کیا جاتا ہے ان کا data لے کے ان کو پھر ان کو blackmail کیا جاتا ہے اور وہ کروڑر پہ لیا جاتے ہیں اور فیس بک کے چیز میں بہت زیادہ جرمانے بھی ہو چکے ہیں ان کی پرائیویسی پلیسی کی ویسے ہماری کوئی پاکستان میں پرائیویسی پلیسی خود کی ہے ہی نہیں گورنمنٹ کی تو مجبوراً گورنمنٹ کچھ کرنی سکتی تو پرائیویسی پلیسی گورنمنٹ کی خود کی ہونی چاہیے یہ different جو پاکستان کے پاکستان کے علاوہ different country میں سالے جائیں وہاں یہ پرائیویسی پلیسی پوری دنیا کے لیے تو نہیں ہے ان کی اپنی پرائیویسی پلیسی ہے country تو وہاں پہ یہ پرائیویسی پلیسی نہیں چل رہی پاکستان کی کوئی ہے نہیں اس وعہ سے ہمیں مجبوراً یہ ماننی ہی پڑے گی تو وٹسپ چھوٹ بور رہا ہے ان کے پاس آپ کا ڈیٹا بھی پورا پورا ہوتا ہے اور جب چاہے وہ اس کو use بھی کرتے ہیں آگے advertisers کو sale بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں facebook use کریں جو چیزیں آپ کو زیادہ use کرتے ہیں اسی سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو زیادہ شو ہوتی ہیں اسی سے ملتی جلتے product اسی سے ملتی جلتی advertising آپ کو شو ہو رہی تھی اسی طرح youtube پر اسی طرح google پر کیوں کیونکہ یہ انسان کا interest آپ کی جو جس جس کو آپ زیادہ دیکھیں گے اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اسی طرح کی post نظر آ رہی ہوں گے اسی طرح کی advertising نظر آ رہی ہوں گے تو یہ آپ کا interest آپ کا data لیتی ہیں آئے companies کو بھی sale کرتی ہیں اور اداروں کو بھی sale کرتی ہیں اس میں facebook نے بہت بہت جرمانے بھی لی ہوئے ہیں تو دوسرا یہ کہہ رہی ہے کہ what's up does not keep log of your everyone messages اور call کہ سب کا جو ہے وہ call لوگ جو ہوتا ہے وہ history بھی نہیں لیتے messages بھی نہیں لیتے یہ بھی جھوٹ ہے بالکل ان کے پاس پورا پورا assess ہوتا ہے وہ الگ بات ہے ہم جیسے عام بندوں کا دنگ لیں گے جس کا ضرورت ہوگا اس کا وہ نکال لیتے پورا پورا آپ کا اپنے پاس آپ کو اتنی چیزیں کر کے آپ بھول جاتے ہوں گے آپ کو یاد نہیں ہوتی ہوں گی آپ جب اپنا facebook کا data نکالیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے یہ ایپ اس اس time پر بھی use کی ہوئی ہے جو آپ کو خود بھی نہیں یاد ہوتا ایپ بھی پتا چلتی ہے آپ کو دوستوں کے numbers بھی پتا چل جاتے ہیں facebook کے پورا پورا data store ہوتا ہے اسی طرح whatsapp پر ہے اور انہوں نے جو privacy policy کا notification آپ کو آیا وہاں پہ کھلن کھلا لکھا ہے کہ ہم چاہیں تو آپ کا data facebook کو بھی دے سکتے ہیں instagram پہ بھی لے کی جا سکتے ہیں بے شکر instagram پہ آپ کا account ہے ہی نہیں instagram instagram کو بھی sale کریں اگر دیکھیں ایک بندہ ہے اس کے پیچھے تین جسوس لگے ہوئے ہیں ایک جسوس کو بھی آپ نے پورا پورا اسیس دیا ہو ہے دوسرے کو بھی دیا ہو تیسرے کو بھی یعنی ورڈس ایس وک اور instagram اگر تینوں مل کر آپ کا data لیں گے تو کتنا ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ accurate ہو جائے گا یعنی اتنا آپ خود کے بارے میں نہیں جانتے ہوں جتنا یہ تینوں companies مل کے آپ کو جان دی ہیں ہمارے جس سکیورٹنگ ادارے ہیں ان کے پاس اتنا data نہیں ہوگا جتنا ان کے پاس ایک ایک بندے گا آپ کی ایک میسیج ایک چیٹ ایک ویڈیو ایک کال ہر کنورزیشن ان کے پاس لیکمیل کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کمپنی سے hack کروا کے data لے کے یہ چیز ہوگی دوسرا ویڈس اپ کہہ رہا ہے تیسرا ویڈس اپ کنور سی یور شیئر لوکیشن ان نیدر کین فیس بک کہہ رہا ہے کہ جو آپ لوکیشن شیئر کرتے ہیں نہ تو فیس بک دیکھتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے یہ بھی ان کے پاس پورا پورا ریکارڈ ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہے اسی طرح ویڈس اپ شیئر یور کنٹیکٹ بھی فیس بک کہہ رہا کہ ویڈس آپ کنٹیکٹ لسٹ ہے وہ فیس بک کو شیئر نہیں کرے گی فیس بک آپ فیس بک یوز کر لیں ایک بھی بندہ ایڈ نہ کریں فیس بک پورا پورا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح یو کین سیٹ یور میسیجز تو ڈسپیئر جو ابھی انہوں نے دیا سیگنل پر اتنے عرصے پہلے ہے یو کین ڈانلوڈ یور ڈیٹا کہہ رہا کہ آپ اپنا ڈیٹا ورس پر ڈانلوڈ کر سکتے ہو جس طرح فیس بک پر کر سکتے ہو تو کہاں سی ڈانلوڈ کریں گے تو ہم ڈانلوڈ کریں گے یعنی یہ پورا پورا آپ ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہیں جو آپ خود پھر بعد میں ڈانلوڈ کر دیکھ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عوام کو چلاکیاں دکھا رہی ہے متمن کرنے کے لئے کیوں لیڈ کر دیں دفع کر دیں تو یہ وٹساپ ابھی سیٹسپیکشن دے رہا لوگوں کو تسلیہیں دے رہا کہ وٹساپ ابھی بھی یوز کر رہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کی پرائیویسی نہیں جاری لیکن ان کی پرائیویسی پلیسی جو میں ایک ساری ایک چیز ان کی پڑی ہے وہ پہ خل خل لکھا ہے ان کے پاس پورا پورا سیس ہو گا جب آپ accept کر لیں گے تو یہ فیس کرتے ہیں جب پورا پورا ان کا اگریمنٹ ہوتا کہ آپ یہ بھی سیس دیں اس کے بغیرہ آپ یوز کر ویڈیو کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکس بھی سیطرہ کی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اپنا اپنے گھر والوں کو سب خیار رکھے گا میں دعا مجھ